رائب دیکھر میں ہوں آپ کے ساتھ دھیرے اندروسی اور شام پانت بجے بلٹن کی شروعات کریں گے پانت بجے کی پانچ بڑی خبروں سے پہلی بڑی خبر ہے مٹ اور مافیا والے بیان پر اکلیش سے سنت سماج ناراج ہیں اور مٹ اور مافیا والے اکلیش کی بیان پر بوال بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ دوسری بڑی خبر کی بات کریں تو آج شام جیل سے باہر آئیں گے ارون کیجریوال بی جے پی اور آپ میٹھنی ہیں کیجریوال کو جیل سے ریسیب کرنے کے لیے آپ کے تمام نیتا آج جیل پہنچیں گے تیسری بڑی خبر کی بات کریں تو نویڈا میں موبائل لوٹ گروہ کا پردہ فاشوا ہے لاکھوں کے موبائل فون بھی پولس نے برامت کیے ہیں آروپیوں سے پوستاج کی جا رہی ہے اس کے علاوہ چوتھی بڑی خبر کی بات کریں تو تراخن میں پہاڑ توڑ تباہی دیکھنے کو مل رہی کئے جگہ لینڈ سلائٹ ہونی کے وجہ سے راستے بند ہو گئے ہیں دوسری طرف موسم بیبھاگ نے بھی کئی علاقوں میں بھاری بارش کو لے کر ریڈ الٹ جاری کیا ہے پانچ بھی بڑی خبر کی بات کریں تو مزفر نگر میں پلائن کو کیوں مجبور ہوئے ہیں ہندو اس خبر کو بھی ویسار سے بولٹن میں آپ کو ہم بتائیں گے اور چلیے بڑھتے آگے بڑی خبر آپ کو بتا دیں چمپاوت میں موسلا دھار بارش سے لوگوں کی بڑھی پریشانی بڑی خبر آپ کو بتا رہے چمپاوت میں لگا تار ہو رہی بارش کے وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں کئی جگہوں پر لینڈ سلائٹ کی وجہ سے راستے بھی بند ہو گئے ہیں تو اتراخن میں آسمانی آفت کا قرد دیکھنے کو ملائے چمپاوت میں موسلا دھار بارش سے تباہی مچی ہوئی ہے پہاڑوں سے ملبا آنے سے کئی سڑکیں بند ہو گئے ہیں چمپاوت پیتھاور اگر آل ویدھر ڈوٹ کئی اسطحانوں پر بند ہو گئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس سرے سے لگا تار ہو رہی بارش کی وجہ سے پہاڑ ٹوٹ کر سڑک پر آ رہی ہیں اور ان سڑکوں پر چلنے والے لوگوں پر بھی خطرہ منڈ آ رہا ہے یہ سرے کی تصویریں اتراخن سے لگا تار دیکھنے کو مل رہی ہیں لگا تار ہو رہی بارش سے کئی جگہوں پر لینڈ سلائٹ کئیوں کے مکان بھی شتیگرس ہوئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھیں کتنی بیانہ کی تصویریں ہیں کس سرے سے یہ بیلڈنگ بھر بھر آ کر خائی میں سما گئے چمپاوت پیتھاور اگر آل ویدھر ڈوٹ کئی جگہوں پر بند ہو گئی ہے لینڈ سلائٹ کی چلتے لگا تار بارش وری چمپاوت میں اور اسی کی چلتے پہاڑوں سے بھوز کھلن کی تصویریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو موسم بیبھا کی طرف سے بھی رڑ جاری کیا گیا یہ دو تصویریں آپ دیکھیں ایک تصویر جہاں پر ایک بیلڈنگ بھر بھر آ کر گرتی بھی نظر آ رہی ہے اور بتا جارہے کی لینڈ سلائٹ کے چلتے ایک مہلا کی بھی موت ہو گئی ہے تو چمپاوت سے یہ بھیانک تصویریں سامیہ آئی ہیں اور اتراخن میں ہر طرف اس وقت تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اور چمولی سے بڑی خبر بدنات نیشنل ہائیوے بھی کئی جگہوں سے بند ہو گیا ہے کئی جگہوں پر لینڈ سلائٹ کے چلتے راستہ بند ہو گیا ہے دونوں طرف وہانوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں تو چمولی میں بھاری بارش لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بن رہی ہے بدنات نیشنل ہائیوے کئی جگہوں پر بند ہو گیا ہے نندر پیارک پر تھا ڈیپ اور کمیڑا کے پاس میں مل با آیا ہے سلک کے دونوں طرف وہانوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں پندرہ سو سے زیادہ شدھالو الگ الگ جگہوں پر فسے ہوئے ہیں اور سرکشا کے مدنظر شدھالووں کو سرکش تسانوں پر روکا گیا ہے سلک سے مل با ہٹانے کا کام بھی جاری ہے یہ تصویر آپ دیکھیں سلک کے دونوں طرف وہانوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں آئیوے پر بھوسکلن ہوا ہے جس کے بعد بیاروں کی ٹی موقع پر پہنچی ہے اور جیسی بھی کی مدنظر سے بھوسکلن کو ساف کرنے کی کوشش کی جاری ہے سلک سے مل با ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب سلک کھولے اور کب وہ اپنے گنتب کی طرف روانہ ہو لمبی کتار لگی ہوئی قریب پندرہ سو سے زیادہ لوگ اس وقت نیشنل ہائیوے پر فسے ہوئے ہیں اور ٹیری سے بڑی خبر سڑک پر گیرا پاڑ کا ایک بڑا چٹان بڑی خبر آپ کو بتا دے ٹیری سے جہاں پر بھوسکلن دیکھنے کو ملا ہے سڑک پر گیرا ہے چٹان کا ایک بڑا حصہ دھنسالی دھتتو موٹر مارک پر یہ لینڈ سلائٹ دوا ہے اور سلدار ٹوک میں بھاری لینڈ سلائٹ باہر لینڈ سلائٹ سے سرک پر گیا تھا یا کوئی طرح سے بند ہو گیا تو یہ تصمیریں بھی آپ دیکھیں ٹیری سے تصمیریں سامنے ہیں لگاتار پہاڑ درک رہی ہیں اور بارش کے چلتے لوگوں کی پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں ایک طرف ندیاں اپنے روڑ روپ میں ہیں دوسری طرف پہاڑ اس وقت اگر دکھائی دے رہی ہیں لینڈ سلائٹ بھونے کی وجہ سے کئی مکان شکری گرس ہو گئے ہیں کئی راستی راجمارک بھی بند ہو گئے ہیں اور یہ پریشانیاں لگاتار بڑھتی ہوئی سلک پر جلنے والے لوگوں کی بھی پریشانیاں بڑی ہوئی ہیں ان پر بھی لگاتار خطرہ بنا ہوا ہے اور ننیتال سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں ننیتال میں بھی لگاتار ہو رہی بارش سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں محسن بیبھا کے طرف سے الٹ جاری کیا گیا ہے اور رشاسن کی تیمیں بھی الٹ موڈ پر ہیں تو ننیتال میں بارش کے بعد بھاری ملبا آیا ہے اوکھلا کانڈا کی خنیسیوں میں بھاری تباہی دیکھنے کو ملی ہے اور بلوک سنسادھن کے اندر میں بھاری نقصان پہنچا ہے اوپسکشا دیکاری کارلے میں بھی پانی گھوسا ہے پہاڑی سے بھوزکلن کے بعد ملبا آیا تھا اور بھوزکلن سے بجلی کا پول بھی شتیرہ سبا ہے یہ تصفیر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جو بلوک سنسادھن کا کے اندر ہے اس کے اندر اتنا پانی بھر گیا ہے کہ کھڑکی اور دروازوں سے پانی باہر آتا ہوا دیکھائی دے رہا ہے پہاڑوں کی اس حیثی اس وقت سب سے زیادہ چونتہ جنگ بنی ہوئی ہے پہاڑوں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جان پر خطرہ بنا ہوگا ہے لوگ اپنی جان جوکشیم میں ڈال کر کسی طرح سے ان مسیبتوں کا سامنا کر رہی ہیں تین تصویر آپ دیکھیں کدارنات دھا میں بھی بارش دیکھنے کو ملے جس کے بعد تاپمان میں گھرابٹ درج کی گئی ہے وہیں کڑ پی آگ میں لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے ندیاں اپنے ڈراؤدر روپ میں ہیں چمولی میں بھی بارش کے چلتے لینڈ سلائٹ بہا ہے جس کے بعد چمولی ودنات نیشنل ہائیوے کئی جگہوں پر بند ہو گیا ہے وہانوں کی لمبے کتا لکھی ہوئی ہے گھنٹوں سے لوگ جام میں پسے ہوئے ہیں اور سڑکے کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں اس کے علاوہ یہ ساتھ تصویر آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس طرح سے پہاڑ کے علاوہ میدانی علاقوں میں بھی آفت کی بارش دیکھنے کو مل رہی ہے نویڈا میں آس صبح سے ہی بارش ہو رہی اس کے علاوہ گازیباد میں بھی لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سی کئی جگہوں پر جل بھراو کی ستی بھی دیکھنے کو ملی جام کی ستی بھی دیکھنے کو ملی انڈر پاس میں پانی بھر گیا ہے بھیشن جام کی ستی بنی ہوئی ہے سمحل میں بھی لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے کئی جگہوں پر سلک پر پیڑ گر گیا حالانکہ ان میں کسی بھی ترے کے جانمال کے نقصام کی خبر نہیں ہے لیکن پیڑ گرنے سے راستہ بند ہو گیا ہے بدایوں کی بات کریں تو بدایوں میں بھی بتا جا رہا ہے کہ ایک بڑا حاصل ہوا ہے مکان بھر بھرا کر گرا ہے اور گریٹا نوڑا سے بڑی خبر جہاں پر بارش کی وجہ سے گرا کچھا مکان حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ جس وقت یہ مکان بھر بھرا کر گرا اس وقت مکان کے اندر کوئی موجود نہیں تھا تو گریٹا نوڑا سے بڑی خبر بارش کی وجہ سے گرا مکان حاصل ہوا کی وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا آس پاس کے لوگوں میں مکان گرنے سے اڑکم اچ گیا ہے جگنپور دنکور تھانا شیطر کا پورا ماملہ ہے تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں مکان کافی جر جر تھا پورانا تھا اور اسی کے چلتے جب بارش ہوئی تو مکان میں رسا ہوا اور اس کے بعد مکان بھر بھرا کر گر گیا حالانکہ گنیمت ہی رہی کہ جس وقت یہ حاصل ہوا اس وقت مکان کے اندر کوئی موجود نہیں تھا اور بڑھتے آنگے خبر رازانی لکھنوں سے جہاں پر آج ایک بڑی گھٹنا ہونے سے ٹل گئی دراصل لکھنوں یونیسٹی کے سامنے سے گھجو رہی سڑک پر آج ایک دس فیٹ گہرا گھٹا ہو گیا لگاتار بارش ہو رہی ہے اسی کے چلتے کافی جگہوں پر بڑی حاصی بھی ہو رہی ہیں لکھنوں یونیسٹی کے پاس میں اچانک دس فیٹ سڑک دھنس گئی اور اس حاصی کے بعد دراصل کو ڈائیوٹ کر دیا کیا بتا اچارہ کی لگاتار بارش کی قارن سڑک کی نیچے سے پانی کا رسہ ہو رہا تھا اور جس وجہ سے سڑک کا ایک بڑا حصہ دھس گیا گنیمت رہی کی سڑک دھسنے کے سمیں اس راستے سے کوئی وہاں نہیں گجر رہا تھا نہیں تو بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں رازانی لکھنوں کی تصفیریں رازانی لکھنوں کے لکھنوں یونیورسٹی کے پاس کی تصفیریں شہر کی بیچوں بیچ یہ حادثہ وائے قریب دس فٹ گہرا گڑھا ہو گیا